سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنا ہے ہم نے ویریبل کی ڈیکلیریشن کے بارے میں اس کو ڈیفائن کرنے کے بارے میں اور ان دونوں کے ڈیفرنس کے بارے میں اور ویریبل کے نیم کیسے رکھتے ہیں سی لینجج میں اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ویریبل کو تڑھی ویریوائز کر لیتے ہیں جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو ویریبل کی ڈیکلیشن اور ویریبل ہوتا کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ variables جو ہیں وہ named memory locations ہیں memory locations کا مطلب ہے کہ RAM کے اندر کوئی memory جگہ جو ہے وہ reserve ہو لی ہے ٹھیک ہے RAM memory ہے ہماری name memory ہے اس کی کوئی جگہ fix ہو رکھتی ہے variable کے نام سے یعنی ہم variable کا ایک نام رکھ دیتے ہیں اور اس نام سے وہ جگہ جو ہے وہ reserve ہو جاتی ہے اب ہم اپنے پروگرام میں اس نام کو use کرتے ہیں لیکن compiler جو ہے وہ اس کے ان اس کے address کو use کر کے اس location کو access کرتا ہے جو کہ ہم نے ایک variable کے طور پر reserve کی ہوتی ہے اب اس کے اندر اس کو use کیوں کرتے ہیں variable کے نام سے ظاہر ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو values ہیں وہ vary کر سکتی ہیں مطلب یہ کہ اس کے اندر ہم different values جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں values change ہو سکتی ہیں مختلف variables use ہو سکتے ہیں ہوتے کیوں وہ use ہوتے اس لیے ہیں کہ جب ہم ایک پروگرام کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ values store کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان values کے اوپر ہم نے کچھ calculations apply کرنی ہوتی ہیں تو calculations apply کرنے کے لیے ہم ان values کو store کرتے ہیں اور store کس میں کرتے ہیں وہ ہم variables کے اندر کرتے ہیں suppose ہمیں کسی student کی age کو store کرنا ہے یا ہم نے کسی student کی date of birth کو store کرنا ہے یا ہم نے کسی student کی height کو store کرنا ہے اس کا name ہمیں چلیے ایک پروگرام کے اندر تو ان کو ہم کہاں پر store کریں گے variables کے اندر اسی طرح for example ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنانا ہے جو کسی نمبر کا پہاڑا generate کرتا ہے تو اس پہاڑے کو generate کرنے کے لیے ہمیں values کی ضرورت ہے تو ان values کو ہم کس میں store کریں گے variables کے اندر store کریں گے اب RAM کے اندر تو یہ جگہ reserve ہو جاتی ہے لیکن پروگرام کے اندر ہم اس کا نام boost کرتی ہیں تو اس کا ایک address بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم value کو store کر جاتی ہیں ظاہر ہے اگر RAM کے اندر وہ store ہو رہا ہے تو RAM جو ہے وہ bytes پر مشتمل ہے اور ہر byte کا ایک address ہوتا ہے تو پچھلی lecture میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور ابھی revise بھی کر رہے ہیں کہ سپوز یہ ہماری RAM ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے zero سے لے کر ff تک addresses شو ہو رہے ہیں تو اس میں byte number 0002 کے اوپر ایک value store ہوئی گی 12 جس کا پروگرام کے اندر ہم نے نام رکھا ہے VAR یعنی variable کا نام ہے VAR اس کا ایک address ہے اور اس address کے اوپر value ہم نے store کی ہوئی ہے 12 مطلب یہ 12 value جو ہے وہ پروگرام کے اندر ہمیں کہیں پر اس کی ضرورت تھی ہم نے ایک variable لیا جس کا نام تھا VAR اور اس کے اندر value رکھوا دی ہے 12 تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 12 ہے یہ اس variable کے یا اس memory location کے contents ہیں یعنی وہاں پر ہم نے اس value کو store کیا ہوا ہے VAR وہ نام ہے جو پروگرام کے اندر ہم lose کرنے ہیں جبکہ یہ جو 0002 جو ہے یہ اس byte کا یا اس location کا address ہے جس جگہا کر وہ 12 value جو ہے وہ store ہوئی گی ہے تو ہائی لیول لینگویجز کے اندر ہم ان memory locations کو یاد نہیں رکھتے یعنی یہ جو 0002 address ہے ہمیں یہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہم اس کے نام جو کہ VAR ہے ہم اس کو اس memory location کو اس name کے ساتھ ایکسس کریں گے باقی compiler کا کام ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ جو variable ہے یہ کس location پر بنایا ہے تو وہ اس کو خود ہیندل کر لے گا اب نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ declaring a variable کہ ایک variable کو declare کیسے کرتے ہیں جب ہم نے ایک پروگرام میں کسی variable کو use کرنا ہوتا ہے تو ہمیں compiler کو پہلے سے بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے فلان نام کا variable جس کی ایک خاص data type ہوگی وہ ہم نے آکے جا کے use کرنا ہے اس کے بغیر ہم directly variable کا نام لکھ کے اس کو use نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہم بتاتے ہیں compiler کو کہ یہ نام ہوگا یہ data type ہوگی variable کی اس کو بولتے ہیں declaring a variable یا variable declaration تو کیسے کی جاتی ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ syntax اس کا ہے کہ data type سب سے پہلے آ رہی ہے پھر ہم space دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں variable کا name for example int جو ہے data type ہے int جو ہے وہ اصل میں integer کو short کر کے لکھا جاتا ہے integer جو ہے وہ ایک data type ہے جس کے اندر whole numbers ہم store کر سکتے ہیں کیونکہ تو integers ہو سکتے ہیں 0 سے 9 تک بڑے انہی figures کو انہی digits کو ہم آگے مطلب ان کے combinations use کر کے بڑے numbers بھی use کر سکتے ہیں تو integer data type ہے پھر آخر میں space دی اور age variable کا نام ہے اکھیک ہے integer data type ہے اور age جو ہے وہ variable کا نئے ہے اسی طرح double ایک data type ہے اور double جو ہے اس کے اندر point والی values آسکتی ہیں یعنی جو floating point numbers ہوتے ہیں point والے real numbers جو میں کو store دیتے ہیں یہ ایسی data type ہے آگے length جو ہے وہ variable کا name ہے تو یہاں پر ہم compiler کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک variable لیا ہے جس کا نام age ہے اور اس کی data type integer ہے یعنی اس variable age کے اندر جو بھی value store ہوں گی وہ integers ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی character store نہیں ہو سکے گا اس کے اندر کوئی point والی value store نہیں ہو سکے گی بلکہ اس کے اندر whole numbers جو ہیں وہ store ہو سکے گی اسی طرح next example میں ہم نے compiler کو بتایا ہے کہ double data type ہے اور name length ہے یعنی ہم length کو store کر رہے ہیں تو length جو ہے وہ points میں آسکتی ہے اس لیے ہم نے اس کی data type جو ہے وہ double لی ہے کیونکہ double data type جو ہے وہ اپنے اندر point والی values کو store کر سکتی ہے اسی طرح ہم نے اگر same type کے variables کو ایک ہی statement میں declare کروانا ہو تو وہ لکھا age age پہلا variable ہے پھر کومہ لگایا marks دوسرا variable ہے جو کہ same integer type کا ہی ہے پھر کومہ لگایا پھر ہم نے لکھا number of students وہ بھی integer type ہے پھر اس کے بعد ہم نے semi column ڈالے یہ دیکھیں کہ semi column میں نے ایک پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ایک statement مکمل ہوتی ہے جب ہم پوری statement لکھ ہم نے declare کیا ہیں وہ ہیں age marks اور number of students اور ان تینوں کو ہم نے separate کیا ہے with comma اور جب end پہ ہم نے کیا لگایا ہے semi column تو یہ تھا کہ variable کو declare کیسے کرنا ہے ابھی اسی lecture کے پات میں آپ کو see کے اندر کر کے دکھاؤں گی چھوٹا سا پروگرام ہم لکھ کے دکھاؤں گی کیسے use کرتے ہیں variable کو اس کے بعد ہم آگے ہیں declaring versus defining variable ابھی ہم نے پڑھا کہ declare ہم نے کیا ہے variable کو جیسے پیچھے ہم نے age name کا variable define کیا اس کی data type بتائی integer یا ہم لوگوں نے length نام کا variable define کیا جس کی data type double تھی age مارکس یا number of students ہے تو یہ ہم نے compiler کو بتایا کہ اس نام کا اور data type variable ہم نے use کرتے ہیں ابھی صرف compiler declaration کا مطلب ہے کہ ہم نے compiler کو بتایا ہے کہ یہ variable کا نام ہوگا اور اس کی type ہوگی جبکہ variable definition کا مطلب ہے کہ رحم کے اندر بقاعدہ طور پر ہم variable کو create بھی کر رہے ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ variable declaration جو ہے اس کے اندر ہم compiler کو صرف نام اور اس type بتا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر variable create ابھی نہیں ہوا ہوتا رحم کے اندر جب ہم define کرتے ہیں اس time پر variable رحم کے اندر create بھی ہو جاتا ہے تو c integer volume یہ ایک statement ہم نے لکھی یا ہم لوگ نے لکھا کہ character ch یہ دوسری statement ہم نے لکھی جس میں volume integer type کا variable define بھی ہو رہا ہے اسی طرح character ch لکھا ch نام کا variable جو character type کا ہے یعنی اس کے اندر a b c d وغیرہ store ہو سکیں گے character store ہو سکیں گے تو ہم نے ایک statement یہ لکھی ان دونوں statements میں نہ صرف compiler کو یہ بتا رہے ہیں کہ variable کون سا آگے جا کے اس کا نام کیا ہوگا اس کی type ہوگی بلکہ ساتھ ہی ریم کے اندر create بھی ہو رہے ہیں یعنی مختلف high level languages کے اندر یہ کام الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن c language کے اندر ایک ہی statement میں ہم variable declare بھی کر رہے ہوتے ہیں اور variable define بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ statement جو variable declare رہی ہے جس میں اس data type بتا رہے ہیں اور name بتا رہے ہیں اس statement کے through variable اس time پر RAM create بھی ہو رہا رگرام کے اندر ہم اس کو ایک specific name کے ساتھ استعمال کریں گے جو بھی ہم نے variable کا نام رکھا ہو ہے تو ایک وقت میں یعنی ہم جب statement لکھتے ہیں integer volume تو اس time پر نہ صرف اس declaration ہو رہی ہے یعنی نہ صرف compiler کو بتا رہے ہیں کہ integer type variable ہم آگے جا کے use کرنا ہے بلکہ ہم اس time پر compiler جو go ram کے اندر variable اس کو create بھی آگے جا کے آرہے ہیں initializing کا variable initialize کرنے کا مطلب ہے variable کو شروع کی value دینا starting value دینا variable کو کہلاتا ہے initializing variable یعنی جب ہم variable declare یا define کر رہے ہیں اس time پر جب ہم نے اس کو ایک شروع میں ایک specific value assign بھی کر دیا دے بھی دیا assign کرنا کا مطلب دینا کوئی value دے دی دی تو وہ اس کی initialization کہلاتی ہے اب initialize اس لئے کرتے ہیں کہ c کے اندر جب ایک variable declare ہوا جیسے کہ میں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں یہاں پر دکھایا suppose ہم نے ایک variable یہ لیا تھا VAR کا ہو سکتا ہے یہ integer type کا ہم نے لیا ہو یہ RAM کی 002 byte پر declare ہو رہا ہے جہاں پر value store کی VAR 12 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک variable declare کریں تو اس location پہ یعنی یہ جو 002 والی location ہے اس جگہ پر ہو سکتا ہے پہلے سے کوئی اور value جو پہلے کبھی use ہوئی ہو کسی اور variable نے کی ہو یا کسی اور program نے value store کر بائی ہو وہ یہاں پڑی ہو سکتی ہے لازمی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ پر ہم variable declare کریں گے وہ خالی ہو گی ایمٹی ہو نا ضروری نہیں ہے تو اگر ہم اس کو initialize نہیں کرواتے ہیں تو جو پہلے سے پڑی وی value تھی استعمال ہو سکتی ہے calculations کے اندر ٹھیک ہے اب یہ جو پہلے سے پڑی وی value ہے اس کو garbage value کہتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ جو bytes جو reserve ہو گی اس وی 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 پڑی ہو ٹھیک ہے اب ہم نے اس وی 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 نہیں دی ہے ہم نے صرف اس کو declare کیا ہے اس location پر ہو سکتا ہے پہلے سے وی وی پڑی گی اس کو بولتے گار وی value ٹھیک ہے اگر ہم variable کو خود سے ایک specific value نہیں دیتے ہیں تو وہی garbage value جو اس میں استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی وہ calculations کے اندر use ہو سکتی اور ہمارے جو results ہیں وہ سارے کے سارے غلط آسکتے سپوز ہم نے ایک variable لیا ہوا ہے count کا ٹھیک ہے count سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں ون سے اور اس میں پہلے سے 12 پڑھا ہو ٹھیک ہے تو calculations جب start ہوں گی جب calculations کے اندر use ہوگا تو 12 use ہو جائے گا جائے اس کے ون کے تو ہمارے جو calculations ہیں ان کے جو results ہیں وہ غلط آگ ہوگی تو یہاں پر میں نے آپ کو کچھ variables initialize کروا کے دکھائیں جیسے یہ لکھا integer count integer جو ہے ہم نے بتائی data type count اس variable کا نام تھا semicolon لگایا تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں صرف variable declare اور define کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا اگلی statement میں count is equal to 125 اور ہم نے semicolon لگا کے statement بن کی یہاں پر ہم نے جو variable count پچھلی statement میں define اور declare کیا تھا اس statement میں اس کو ایک initial value دی ہے جو کہ 125 یعنی ہم نے count variable کو initialize کروا دیا ہے with the value 125 اس طرح یہاں پر یہ دو statement میں نے کام کی ہے next statement میں وہ کہ character ch is equal to z یعنی میں نے اس statement میں z نام کا variable define بھی declare بھی کیا اس کی data type بھی بتائی اور ساتھ ہم نے اس کو اقبل بھی کر دیا ہے z کے اب کیونکہ یہ character تھا یعنی اس میں characters ڈال سکتے ہیں ch کے اندر وہ abc ہو سکتی کسی variable میں store کرتے ہیں تو اس کو single quotation marks کے اندر store کرتے ہیں اور پھر semicolon لگایا ہے تو یہاں پر variable declaration definition اور initialization same time پر ہو رہی ہے اسی طرح میں نے کہا float weight is equal to 75.8 تو یہاں پر ایک variable میں لے رہی ہوں جس data type float ہے اس کا نام weight ہے اور اس کی initial value ہے 75.8 تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ initialize variable کو کیسے کراتے ہیں اب اگلی بات جو variables کے بارے میں ہے وہ ہے کہ نام رکھنا ہے variable کا جیسے ہم نے نام پیچھے دیکھا age تھا count تھا volume تھا weight تھا یہ نام ہم نے یوز کیے ہیں variables کے رکھنے کے کچھ rules ہیں یہ 7 rules ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں تو ان rules کو فالو کرتے ہوئے ہی ہم c کے اندر variable کا نام رکھ سکتے ہیں otherwise وہ ہمیں error ملے گا یا غلط ہو جائے گا کام ہم تو پہلا rule کیا ہے کہ variable کے نام کے اندر ہم letters بھی use کر سکتے ہیں digits بھی use کر سکتے ہیں اور underscore بھی use کر سکتے ہیں دوسرا rule یہ کہتا ہے جو پہلا حرف ہے variable کا جیسے count کا پہلا حرف c ہے یا جیسے age کا پہلا حرف a تھا وہ ہمیشہ letter ہی ہوگا اس کے اندر ہم digit نہیں use کر سکتے یا special symbol نہیں use کر سکتے ہاں underscore کو use کر سکتے ہیں first character کے طور پہ لیکن یہ recommend نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ اتنا readable نہیں ہوتا ہے تو جیسے کہ 9 winter یا number sign home یا two kg یہ invalid variable name ہے کیونکہ ان کے اندر 9 winter میں 9 پہلا حرف آگیا اور number sign home میں number sign جو ہے وہ پہلا character آگیا جو کہ invalid ہے اسی طرح two kg میں two invalid ہے کیونکہ ہم digits کو یا special symbols کو پہلے letter کے طور پہ use نہیں کر سکتے اسی طرح وہ کہ c جو ہے ایک case sensitive language ہے مطلب یہ کہ اگر ہم small letters میں ایک نام لکھتے ہیں اور وہ ہی نام اگر ہم capital letter میں لکھتے ہیں تو یہ الگ الگ دو variables consider کیے جائیں گے یعنی capital count جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور small count جو میں الگ سے اس کو compiler دونوں کو الگ الگ لگ اس اسی طرح ہم variables کے نام کے طور پہ ہم keywords کو use نہیں کر سکتے keywords کون کون سے ہیں جیسے for example integer تھا یہ data type ہے void data type ہے signed ہے while ہے یہ different keywords ہیں ان کو variable کے نام کے طور پہ use نہیں کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے variable کا نام رکھنا ہے تو اس کے اندر ہم 31 حرف استعمال کر سکتے اس سے زیادہ لمبا نام compiler accept نہیں کرے گا mostly اتنے لمبے نام رکھے نہیں جاتے کوشش یہ ہی کی جاتی ہے variable کا نام meaningful اور short جتنا short اور meaningful نام یعنی value حساب سے جس قسم value ہم نے store کرنی ہے اس کے حساب سے meaningful نام اگر ہم نے age store کرنی ہے variable میں تو ہم اس کا نام age رکھیں گے اور اس کو short رکھ سکتے ہیں ہم اس کو short رکھیں اسی طرح variable کے جو names ہیں ان کے درمیان میں space نہیں دے سکتے جیسے problem اور space solving جو ہے ایک invalid variable name ہے جیسے space نہیں دی under score کو use کر سکتے ہیں لیکن space کو use نہیں کر سکتے اگر space use کریں گے پہلا حرف جو ہے پہلا جو word ہوگا وہ as variable consider ہو جائے گا اور اگلے کو کہے گا اس کی data type نہیں بتائی آپ نے ٹھیک ہے space کے بعد جو آ رہا ہوگا تو اس کے علاوہ یہ بات ہے ایک variable کے لئے ایک variable use کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے یہاں پر character type کا لیا تھا تو ch integer type کا بھی ہو جائے ایک variable کی ایک ہی data type ہوتی ہے جو ہے یہ ہم نے variables کے rules بھی پڑھ لی ہیں اب next video میں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی program جس میں ہم مختلف variables کو use کرنا بتاؤں گی تو آج کے ابھی اس lecture میں اتنا ہی